اسلام علیکم فرینڈز کے آنے چکٹاک امید ہے میرے سب دوست چکٹاک ہوں گے آج میں آپ کو پائیوک جو دور کھیلتے ہیں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں پائیوک سیٹ اپ کا کیونکہ میں نے بہت سارے کیمی کا آٹے گارہ سب چیزیں بتائیں ہیں اس کے لیے تر رہو کے لیے نارین کے لیے برگر یعنی کہ کیتلا، تھیلہ رہو، گلفارم، کومن کارپ اور بیشتر چیزوں کے لیے میں نے سارے فارمولے بتائیں کنٹریز میں اور شاعروں کے اندر مختلف پروسیجر ہے تو میں اس کے لیے تھوڑا سا آج آپ کو بتا چلوں کہ پاکستان میں بھی کھلا جاتا ہے بھارد میں گلزہ اور اس کے علاوہ بہت سارے کنٹریز کندر کھلا جاتا ہے تو میں کوشش کروں گا ایسی چیز یوز کرنے کی جو بلکل سمپل ہو اور بلکل چیپ کاؤسٹ ہو اور آپ کو کسی لیے اویل ہو جی لیے نا دو دن بھاگنا پڑے دیکھو کچھ چیز ایسی ہو تو یہاں ملتی کسی ادر سیٹیز یا ادر کانٹریز میں نے ملتی تو پریشانی ہوتی دیکھیں یہ عام موچی دھاگا کالی ڈوری ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کو ایزی نہیں مل جائے گی مارکیٹ سے یہ لینا چاہے یہ لیے لیں یہ اس کی بہت ستانتر اچھا ریزلٹ ہے اور اگر آپ دیکھیں یہ چھوٹے سائز کی سمال سائز کے میں آپ کو دکھا دیں یہ چھوٹے سائز کی کنی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ کرو ہے اس وقت دیکھیں گے تو یہاں کا اور یہاں کا اسے میں کرب ہے اس کے اندر سائٹ سے لکھنی ہے تو آپ نے اس میں کنڈی جو ہے چھوٹی یہ پانچ حدد کنڈی ہے دو یہ تین یہ چار اور یہ ایک پانچ یہ میں نے پانچ کنڈی ہے میرے دوستوں لے لی ہیں یہ تھوڑے سے موٹی پڑھے ہیں یہ بولڈ ہیں نٹس ہیں جو یوں کر کے اس کو پر چڑھاتے ہیں نا ٹائڈ کرنے کے لیے وہ ہیں نٹ پیچ کے اندر یہ ہوتے ہیں نٹس ٹھیک ہے جی اب یہ میں نے اس ڈوری کے ٹائم زیادہ پانچ پیسز میں نے کر لی ہے آپ بے شک زیادہ لمبے کریں اتنے لمبی لیندھ رکھیں اس سے تھوڑی زیادہ رکھیں تاکہ آپ کو بنانے میں ایزی ہو جائے میں نے اتنے بڑی بڑی اس کی لیندھ رکھ لی ہے دیکھیں میں نے یہ ایک کانٹا لیا دوستوں اس کے اندر میں نے اس کو یہاں سے نیچے یہاں سے نکال دیا دو تین چار اور یہ پانچ یہ میں نے دوستو اس کے اندر سے یہ ناڑا بنائی تھی اس میں سے میں نے نکال دیا یہ میں نے نکال دیا اور اس کو پکڑنا پر سے لے کر میں نے ایسے اس کو اب کھیج دیا دیکھ لیں بڑے دھیان سے کام کرنا یہ میں نے کھیج دیا اور اس کو اپ ٹائٹ کرنے کے لئے دوبارہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو اس کو لے کر آپ نیوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیرے کٹر ہے میں نے اس کو ایسے لے لیا یہ لیجی یہ فول ٹائٹ ہو گیا یہ اب کھل نہیں سکتا کسی صورت بھی اور یہ جو ایکسٹرہ اس کا پارٹ ہے اس کو میں نے یہاں سے لیا اور اس کو پرینل میں نے یہاں سے اس کو نیرے کٹر کی مدد سے کٹ کر دینا یہ لیجے دوستو یہ میں نے اس کو کٹ کر دی یہ ایک اس کی نوٹ بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں اس کی دوسری کروں گا تیسرا کروں گا چوتھا کروں گا پانچوہ کروں گا اب میں جب یہ پانچوں میں باندھ نوٹ کرنوں گا اکٹی آپس میں اس کے بعد میں آپ کو ویڈیوز بنا کے آگے کی دکھوں گا فیلال میں ایک آپ کے سامنے اور نوٹ لگا دو تاکہ میرے دوستو آپ کو ایزی پتہ لگ جائے یہ لیجئے یہ میں نے ڈور لی بیک سائٹ سے اس کو میں نے اس کے اندر سے نکال دی ہے دوستو اس کو یہاں سے پکڑ کے میں نے اتنا کھنچ دیا ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں سے ایسے گھومایا اور گھوما کے بل دے کے آرام سے پکڑ لینا اس کو ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے اس کو کیا کرنا ہے کسی کے اوپر گھومانا ہے ڈور اور پنک ایک دو تین چار اور یہ پانچ اور یہ اس کو میں نے پکڑا دوستو اور پکڑ کے اس کے سے میں نے ایسے نکالا اور اس کو سیرے کو پکڑا اور اس کو ایسے کھیج دیئے دوستو ٹھیک ہے اس نوری کو کھیجنا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کرتا صرف جس پکڑ کے رکھنا ہے یہ میں نے دوبارہ آزے تو پھسایا آپ بہت کیارفل ہی کام کرنا ہے اور یہ میں نے کھیج دیا یہ اب نہیں نکلے گا چاہے کچھ بھی آپ کرتے رہے اس کو اور یہاں سے جو ایکسٹرہ پارٹ ہے اس کا اس کو میں نے دوستو یہاں سے کٹ کر دی ٹھیک ہوگئے دوستو ایک یہ بن گیا ایک یہ بن گیا یہ دو بن کے رہ دی ہوگی اسی طریقے سے میں نے پانچوں جو ہے وہ بنا کے کمپلیڈ کر کے پھر میں اگلے پارٹ کی طرف چلی جی تو فرنڈز یہ کلوز سے میں ویڈیو بنا رہا دیکھیں دوبارہ اور سے یہ کانٹا ہے اور یہ دوری ہے یہ میں نے دوستو اس دوری کو پکڑا اور میں نے اس کو یہاں سے نکال لیا اس کو اتنا کھینچا کھینچ کے پکڑ کے ہم نے اسی کو اوپر بل دینا تو ہم نے اس کو یہاں سے ہلکا سا گھومیا ٹھیک ہے یہ یہ پکڑ لیے دیکھیں یہ بل یہ میں نے ایسے پکڑ لی ہے دوستو اور اس کو میں کیا کروں گا دور اور کنڈی لگوں گا ایک دو تین چار اور یہ پانچ بل میں نے پورے دیئے یہ دور پکڑی میں نے دوبارہ یہاں سے اور یہاں سے میں نے اس کو پکڑا جی یہ جو بل ہے ٹھیک ہے اس بل میں سے میں نے اس کو نکال دیا دور کو اور دور کو میں نے یہاں سے پکڑا ہے اور اس کو پکڑ کے اس سروں کو میں نے ہلکا سا کھیج دیا اور یہ دوستو ٹائی ہو گیا یہ دیکھیں ہم میں اس کو اور ٹائڈ کرنے کے لیے جس طرح یہ ہے کوئی بھی چیز ایسی ہے جو انڈی جس میں ہلینا گریب ہو یہاں سے ہلکا پکڑ کے اس کو میں کھیج دیا یہ نوٹ اس کی بن گئی ہے ٹائی ہو گیا یہ جو ایکسٹرا پارٹ میں اس کو یہاں سے دوستو کٹ کر دیو یہ دوستو میں نے اس کو کٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ نوٹ ٹائی ہو گیا جی فرینڈز یہ پانچوں بن کے تیار ہو گئی ہیں یہ میں ان پانچوں کو یہاں پہ ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہا ہوں کسی وجہ سے یہ میں اپنے دیکھ سے دیکھ دیکھے تاکہ ساہے بن جے میرے پانچوں کو دوستو اکٹھا کر لیا تاکہ میں آسانی سے کام کر لوں یہ میں نے ان پانچ نوٹس کو اکٹھا کر لیا جناب ٹھیک ہے میں یہاں سے ان کی جو لیندھ ہے لیندھ کو ایسے برابر کر رہا ہوں ٹھیک ہے حال کسی انیس بیس تو ہو جائے اس کا مسئلہ نہیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے ان پانچوں کو میں نے لیا یہاں سے ایسے ڈھولی کو کھچا یہاں تک میں کھنچ کے لیا ہوں دوستو اور یہ یہاں پہ دیکھو اب کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے اس کو میں نے یہاں سے پکڑانا ہے اور اس کو یہاں سے میں نے ایک ہی جگہ سے نیل کٹل یا کسی کنچی کی مطلب سے اس کو کار دینا دوستو یہ اب پانچوں رگز جو ہیں یہ برابر ہو گئی ٹھیک ہو گئے دوستو اب اس میں نیکسٹ اپ میں نے کیا کرنا ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھئے یہ ہیں یہ بیسکلی ہے کہ یہ الیکٹرونز کار میں بجلی کی جو تارے غرہ ہوتی ہیں ان کو تاکہ آپ اس میں وہ جوائن کرنے بعد یہ اوپر چڑھ دیجئے تاکہ اب دیکھیں اس میں ہے ڈیفرنس کلر یہ ہے بلو یہ ہے گرین بلو اور گرین اس میں آپ نے لینے چار سے پانچ کلر اگر تین ملے تو تین لینے پانچ کلر ملے پانچ کتنی لینڈ اس کی رکھنی ہے میں نے جتنی لینڈ رکھنی ہے اس کی میں اتنا پودا لنگا رکھو گا تو میں اس کے اتنے بڑے بڑے پیس کروں دوستو اتنے بڑے بڑے میں پیس کروں دوستو کی ایک پیس دوستو دوسرا پیس اسی طرح یہ دوسرے کلر کی میں نے لی اس کو اس کے ساتھ میں نے میر کی دوستو تیس را پیس دوستو دوستو اس کا پانچ پیس دوستو اس میں نکال لینا ہے دوستو دوستو یہ دیکھ دوستو 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 اس کے ہک بیٹ لگانی ہے تو اس میں آپ کی نشانی کی طور پر یہ کام آتا ہے کہ آپ کو نشانی لگ جاتی ہے کہ میں نے کس چیز پر کیا لگ آتا کس پر لگ آتا کس پر لگ رہو کا کھیل پانی جو میں نے کیا ہے اس سے آپ کوئی آئیڈی ہو جاتا کہ مجھے اس وقت اس چیز کے اوپر بائٹ مل رہی ہے اور آپ آگے اس بائٹ کو لینا پھر شروع کر دیتے ہیں تو یہ نشانی لگ جاتی آپ کی جو کہ آپ کو فائدہ دیتی ہے کہ ہا جی اس طریقے سے جناب ہمیں یہ یہ پر گیم ہو رہی ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے گیم کریں گے نشانی مل جاتی ہے سر آپ کو نشانی سے جو ہے ایزی ہو پوائنٹ پی بنانا چاہتے تو آپ اس کو زیادہ بنانی لے دوستو یہ پانچ بن کے میری ریڈی ہوگی اب میں دوبارہ سے ان کو اکٹھا کر رہا چوتھی یہ دوستو پانچ عدد میری ہوگئی ہیں اب میں ان کو لیول بیلنس کر لیتا دوبارہ ایک دفعہ یہ پانچ کنیوں کو میں نے پکڑ لیا اور یہاں سے میں ان سلیف کو پکڑ لیا اور یہاں سے میں اس کو سب کو نیچے لے آیا دوستو یہ لیجی یہ لیجی پوری پوری بیلنس میں دیکھ رہو یہ دیکھ پوری پوری بیلنس میں دوستو اس کو میں اتنا کیسا گئی اور یہاں پر میں اس کو ایک عدد نوٹ لگاؤں گا یہ دیکھ ایک دو اور اس کو میں یہاں سے کھینچ کے تھوڑا نیچے لے آنگو یہ دوستو میں اس کو اتنا نیچے لیا یہ میں نے اس کو یہاں پر باند دیا اب اس کا فائدہ یہ ہے ایک تو ان سلیف سے لگ جاتی دوستو نشانی دوسری سب سے بڑی بات یہ پانی میں ڈالتے میں بار بار گھنجل ہوتی ہیں ہز جاتی ہیں اپس میں مل جاتے کٹی یہ افسین نہیں ہوگا یہ آرام سے جو ہوگی ہر وقت آپ کے کھیلنے کے لیے دیکھئی ہوگی اب یہ آپ کی یہ ریڈی ہوگی یہ دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے جن دوستو کو دیکھئے جن دوستو کو شکار کھیلنے میں دو چار ہاتھی کھیلتے ہیں جو لوگ پاکستان میں انڈیا میں دور کی لیند کو تھوڑا سا لمبی کاس کرنا کاس نہیں ہوتی پھیکنا پڑتا وہ کام ایک کوئی بھی چھوٹا سا موٹی لیں اور وہ موٹی کو اس کے اندر آپ نے ڈال دی ڈال نہ ڈال دیں یہ میں نے ایک موٹی کو دوستو ڈال دی ہے یہ دیکھئے اس سے ایک ٹریکشن بھی ہوتی ہے اور یہ خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہوتے ہیں نٹ پیج بلکل باریک باریک سے ٹھیک ہے یہ دیکھئے میں نے سب سے لیا ایک سب سے چھوٹا پیس ٹھیک ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے دوستو یہ اس لیے میں نے لیا کہ آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ورلڈ کے کسی کنٹری میں یہ چیزیں تو آپ کو دھکی چھپی نہیں ہے بھائی یہ تو آپ کو مل جانی ہے یا نہیں مل نہیں یہ دیکھئے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے یہ سب سے چھوٹا سائز میں نے ڈالا اب میں اس سے بڑا سائز اس میں ڈالوں گا تاکہ اس کا ویڈ چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں نے یہ پر دوستو یہ ڈال دیا یہ چھوٹا ڈال دیا یہ پان سو ہے یہ میں نے چھوٹا ڈال دیا یہ دیکھئے میں نے چار ڈال دیا اور میں اس کے اندر سائز میں نے یہ پانچ مار پیس بھی ڈال دیا یہ دوستو میں نے اس میں پانچ پیس ڈال دی یہ میں نے پھر دوبارہ سے انڈے کے اندر سب سے چھوٹا پیس ڈال دی یہ لی یہ بند کے جناب دوستو رڈی ہو گیا اب اس کو میں کیا کروں گا یہ ویٹ آگیا چاہے آپ اس میں دو ڈال 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 لگنی نہ یہ ایک اور یہ دو دوستو میں نے دوبارہ نوٹ لگائی اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھنے کے ساتھ اور یہ اس کو میں نہیں یہاں سے ٹائڈ کر دیا فل کھینچ کے اس کو میں نے ٹائٹ کر دیا یہ اب یہاں سے ہلنے آلی نہیں ہے دوستو یہ میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا اور اس کو یہاں سے پکڑ کے ہلکا سا اوپر کی سیر سے اس کو کھیچن ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہو گیا دوستو ایکسٹرا پار میں اس کو دوبارہ انجیلکٹر بھی کام نہیں کرسکا یہ میں نے سر اس کو بھی کر دیا کونڈیوں کی شعب نزدے کو اس نے میرا سارا اسٹرولر جو ہے جناب یہ خراب کر دی ہیں ایک نکالنا وہ کچھ لی پسری ہے یہ گیا میں نے کہا نا آپ کو بہت شارک نہیں ہے یہ یہ دیکھیں دوستو یہ اب بن کے ریڈی ہو گیا آپ کا فائل ہک جو ہے یہ ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ بند کے ریڈی یہاں سے آپ دور سے اس کو نوٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کا بلکل ہوگی ہے اس کو کھیلیں اور ماشاء اللہ انجوائے کریں کسی ایک کے اوپر کیچوہ لگائیں ایک کے اوپر ایک تمکہ مال لگائیں ایک پر ایک لگائیں ایک پر ایک مختلی بیٹھ بنا کریں تھوڑی تھوڑی تاکہ آپ کو ایزی ہو پتہ لگے کہ کیا کھیل پانی ہو رہا اور کیا چیز آپ کو لگ رہی ہے تو اسی کو پھر آپ پر پوائنٹ پر بیٹھ کے زیادہ بنا کے اور اسی کو کھیلنا شروع کرتے ہیں اس میں یہ فائدہ ہوتا سامان ضائع نہیں ہوتا مال ضائع نہیں ہوتا اور اچھے ریزلٹ آتا ہے یہ نہیں کہ ایک چیز بنائی ہے اس کو پر بیٹھے رہ گئے پی آر کیا کرنا کیا نہیں کرنا کسی پر لاغالہ مال لگائیے گا لاغ تو بشتر میں ملے گی کسی کے اوپر فیڈ ڈالر لگانا کسی پر تیسرا چوتھا پانچ بار جو مرضی لگانا ہے کیچوہ کسی بھی ایک پر لگائے جیسے مرضی کھلی جب آپ بن کے ریڈی آپ کا ہوپ کے فائیو سیٹ اپ آپ کو پسنے کا کائنڈی چینل کو سسکرائب کر دی بہنچ